حافظ سعید رزمی صاحب سربرا تحریک لپیک پاکستان اور اس کے ساتھ انے فارٹی سیون سے مقابلہ کرنے والے میرے ساتھ بھائی حافظ خاور اخلاص ستی صاحب جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کا مشکور ہوں انہوں نے جو سچ بات ہے وہ کھل کے کی بھی ہے اور آئندہ بھی ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے انہیں فارٹی سیون کے حوالے سے جو فارم فارٹی فائیو ہمارے پاس ہیں وہی فارم فارٹی فائیو حافظ صاحب کے پاس ہیں وہی مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس ہیں وہی چودھوی کاشف گجر جماعت اسلامی کے پاس ہیں وہی پیپس پارٹی کے سبت الحسن کے پاس ہیں اب ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم الحمدللہ ایک سو اسی سے زائد جو سیٹے ہیں وہ الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں یعنی فارم فارٹی فائیو کا پراسس روک دیا جائے ہم لوگ انکلوڈنگ تارک فضل اور باقی کینی ریٹس ہم چلے گئے الیکشن کمیشن آرو کے پاس آرو نے رائٹنگ میں آرڈر جاری کیا ریٹن آرڈر ہے کہ ہم نے کنسولیڈیشن پراسس روک دیا چونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں روکا ہے لیکن بارہ تاریخ کو اگلے دن پتا چلا کہ گیارہ تاریخ کو ہی نوٹیفکیشن جاری ہو گیا یہ سریحن فراڈ ہے یہ نہیں ہو سکتا اس نوٹیفکیشن کے گیس ہم گئے ہوئے ہائی کورٹ میں اور آج ہائی کورٹ کا فیصلہ متوقع ہے اور ہمارے الیکشن کمیشن کی پٹیشن پینڈنگ ہے وہ ہم کوشش کریں گے آج درخواست دیں کہ وہ ارلی فکسیشن ہو ہائی کورٹ کا آرڈر ساتھ لگا کے انشاءاللہ ہمیں قوی یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا میں اگین حافظ سعید ریزوی صاحب کا حافظ خوابر اخلاص صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے انہیں ووٹی سیمن میں سپیشلی میرا مجھے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حق سچ کی بات بیان کی ہے جس کا بہرحال قوم سب کچھ سن چکی ہے اور آگے بھی سنے گی میں حافظ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مفتنو فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تحریک لبیق پاکستان کی طرف سے انہیں فورٹی سیون سے کینڈیٹ ہوں میں نے یہاں سے الیکشن لڑا لیکن جب الیکشن کی رات کو جو رابری کی گئی جو جب ریزلٹ ہماری تمام یونین کونسلوں سے جب ریزلٹ مرتب ہونا شروع ہوئے جو فارم فورٹی فائف میرے پاس بھی موجود ہے میں از اپروف ساتھ لے کر بھی آیا ہوں کہ اس میں ہر جگہ سے کوئی ایسی یونین کونسل نہیں کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں سے جو خود ساختہ ایمین نیر صاحب ہیں وہ جیتے ہوں ہمارے پاس سارے فارم فورٹی فائف موجود ہیں ہم نے اس حلقے میں اور پاکستان کے دوسرے تمام حلقوں میں میرے قائد محترم حافظ صاحب اسے ہیں جس بھی صاحب نے اس طرح ہمیں بتایا کہ آپ نے جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہے بربریت ہوئی ہے جہاں جہاں بھی عوام کے میری ڈیج پہ ڈاکہ ڈالا گیا آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور اپنے فارم فورٹی فائف جیسے آپ کے سامنے یہ شاہد شاہد صاحب کو پیش کیا ہے ہم نے ریک پٹیشن بھی الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے دائر بھی کر رہے ہیں اپنے فارم فورٹی فائف آپ نے ان تک پہنچانے ہیں جس کینی ڈیج کا جہاں پہ بھی عوام نے جس کو منی ڈیج دیا ہے اس کو وہ منی ڈیج تسلیم کرنا چاہیے اور اس پہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی دکیتی اس طرح کی روبری ہم نہیں ہونے دیں گے میں نے چند دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ اپنی ایک یونین کونسل بتائیں اپنا ایک دبا بتائیں جہاں سے آپ جیتے ہیں تو کل ان جالی ایم این اے صاحب نے ایک جگہ پہ جا کر پانچ لوگوں کو گٹھا کر کے ایک جشن منایا جس کی کل جالی ویڈیو بھی بنوائی کہ ہم یہ جیت چکے ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ویڈیو بنتی ہے تو اس کے نیچے ڈیٹ اور ٹائم آ جاتا ہے اگر کل آپ اس جیت کا جشن منا رہے ہیں تو کس عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس فورم پہ ہم جس نظریے پہ جس بنیاد پہ تحریک لپیک پاکستان ہر مظلوم کے ساتھ اور ہر ظالم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ اس محاذ پر این اے فورٹی سیون میں ہم شوہب شاہین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آخر دم تک کھڑے رہیں گے اور جہاں جہاں ممکن ہوا جہاں جہاں جا سکے میں اور میری تحریک کا ہر ساتھی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور ساتھ چلے گا آپ میرے خالے باقی تمام باتیں ہماری لیڈرشپ کل آپ کو بتا چکی ہے گوھر صاحب اور باقی ہمارے دوست بھی آپ کو بتائیں گے چونکہ یہ ٹائم بڑا شاٹ ہے سوال جواب کرنے کا اس لیے باقی سوال و جواب ہمارے باقی دوستوں سے کیجئے گا ہماری گفتگو آج آپ کے سامنے ہو چکی ہے دیو جواب